جمعیت علماء اسلام نے کاغذات نامزدگی کی وصولی کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا سینیٹر کامران مرتضی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا سیاسی جماعتوں نے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے تین دن کا اضافہ کیا جائے جمعیت علماء اسلام نے کاغذات نامزدگی کی وصولی کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے سینیٹر کامران مرتضی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا سیاسی جماعتوں نے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے تین دن کا اضافہ کیا جائے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کے جانب سے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی سطح پر امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں جمعیت علماء اسلام نے کاغذات نامزدگی کی وصولی کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا سینیٹر کامران مرتضی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھ دیا سیاسی جماعتوں نے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے تین دن کا اضافہ کیا جائے جمعیت علماء اسلام نے کاغذات نامزدگی کی وصولی کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے سینیٹر کامران مرتضی نے چیف الیکشن کمیشنر کو خط لکھا سیاسی جماعتوں نے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں کاغذات نامزدگی کی وصولی کے لیے تین دن کا اضافہ کیا جائے درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کیا گیا سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے لیے قومی اور صوبائی سطح پر امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ تقسیم کرنے ہیں